معاملات انسانی میں ایک انسان دوسرے سے قرض طلب کرتا ہے لیکن کیا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی قرض دیتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کیا کسی انسان سے قرض مانگتا ہے یہ دو چیز ہیں کہ انسان کیا اللہ کو قرض دیتا ہے دوسری چیز یہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالی بندہ سے قرض مانگتا ہے کائنات میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کا ہے چاہے وہ زمین ہو آسمان ہو پیسہ ہو مال و دولت ہو زمین ہو جائداد ہو جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی انسان سے قرض کیوں مانگیں گا حالاکہ اللہ تبارک و تعالی سور بقرہ کی آیت نبر 245 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسن دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھا کر کے عطا کرے گا یہاں اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے قرض طلب کر رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض دے اگر کوئی انسان اللہ کو قرض دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھا کر کے اس کو دے گا تو اللہ تبارک و تعالی کو قرض لینے کی کیا ضرورت ہے اور بندہ اللہ کو قرض کیوں دے جبکہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی ہیں جب ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی ہیں اور اللہ ہی مالک ہے تو جو مالک ہو مالک کو قرض انسان کیسے دے سکتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ ہر چیزوں کا مالک کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قرض حسن کہا اور کہا کہ کون ہے اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسن دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ خرچہ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسن دیتا ہے اب کوئی بندہ مسجد کی تعمیر کرواتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسن دیتا ہے اب کوئی بندہ مدرسے کی تعمیر کرواتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دیتا ہے کوئی بندہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہے اگر کوئی انسان مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے یا کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قرض حسن دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دیتا ہے اب انسان جو بھی کرے نیک کام صدقہ و خیرات کرے چاہے نوافل ہو یا جو بھی ہو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ کو قرض حسن دے رہا ہے اب جب انسان اللہ کو قرض حسن دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو برہا کر کے اس کی سوچ سے کہیں زیادہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک روپیہ خرچہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام عامال میں دس سے لے کر کہ سات سو گناہ عجر اسے عطا فرماتا ہے دنیاوی معاملات میں دیکھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو صود پر دیتا ہے دو پرسنٹ چار پرسنٹ کے چکر میں ہم اپنے امان کا سعودہ کر لیتے ہیں دو روپیہ کمانے کی خاتید اگر ہزار روپیہ آپ دیتے ہیں تو آپ کو ہم جو ہے نا آپ کو ایک ہزار روپیہ ایک ہزار ایک سو روپیہ ہم آپ کو دیں گے ہے نا تو دو پرسنٹ کے لیے تین پرسنٹ کے لیے چار پرسنٹ کے لیے دس پرسنٹ کے لیے ہم اپنے امان کا سعودہ کر لیتے ہیں لیکن کوئی انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دس سے لے کر کے سات سو گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرتا ہے یعنی جتنا اللہ کی راہ میں وہ انسان خرچا کرتا ہے اس سے دس گناہ زیادہ دس سے لے کر سات سو گناہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھتا ہے لہذا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لیتے تھے تو قرض حسن لیتے تھے لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم صود پر قرض لیتے ہیں حالانکہ یہ کیا ہے صود لینے والا اور صود دینے والا کیا دونوں جہنمی ہیں اور راشی والمرتشاہ کے لاؤں پینات ہے نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے قرض لیتے تو قرض قرض حسن لیتے اب قرض حسن جب میرے آقا لیتے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا کہ جتنا پیسہ قرض لیتے نا تو اس سے بردھ چر کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوٹائے کرتے تھے نہیں لگایا کہ بھائی ہم کو دو پرسنٹ ٹکس دینا پڑے گا اگر شرط نہیں لگایا انسان تو شرط نہیں لگایا بلکہ یہ کہا مولانا صاحب ایک ہزار پہ لے لیے پھر بعد میں آپ مجھے ایک ہزار لوٹا دیجئے لیکن میرے آقا کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی سے ایک ہزار پہ لے لیتے تھے نا تو کچھ بڑھا کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیا کرتی تھے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے کرز لونا تو جب تم اس کو لوٹاو تو کرز حسن کے طور پر لاتاو اچھی طریقے سے لوٹاو اور انسان جب کسی سے کرز لیتا ہے نا سوت کے طور پر کرز دیتا ہے سوت کے طور پر ہے نا تو انسان کو دو دن کے بعد ایک مہینہ کے بعد یا ایک سال کے بعد اس کو کرز کا جو ٹیکس لگا رہا تھا سوت کے طور پر پرسنٹیج پہ جو پیسہ دیتا ہے اس کو ایک مہینہ بعد یا دو سال کے بعد اس کو دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ اس کو ملتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو انسان جب قرض حسن دیتا ہے ایک انسان کو جب کوئی قرض دیتا ہے تو سوت کے طور پر قرض دیتا ہے تو پھر اس انسان کو چھے مہینہ بعد یا ایک سال کے بعد یا دو مہینہ کے بعد اس کو دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ یا چار پرسنٹ کا بیاد اس کو ملتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کوئی انسان قرض دیتا ہے قرض حسن دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیل فور اس کے نام عوال میں دس سے لے کر سات سو گناہ عجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سور بقرہ کی جو میں آیت پڑھا وہ نازل ہوئی تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو الدہدہ یہ ابو الدہدہ جو تھے وہ خجور کے درخت کے مالک تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو الدہدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرض حسن چاہتا ہے تو میرا آقا نے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالی تم سے قرض حسن چاہتا ہے چنانچہ حضرت ابو الدہدہ جو تھے میرا آقا کے ہاتھ پکڑے اور لے جا کر کے چھے سو خجور کی طرف وشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائے میں نے یہ چھے سو خجور کے درخت کو اللہ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالی کو قرض کے طور پر دے دیا تو پتا کیا چلا کہ انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کو قرض دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ گناہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو عطا فرمائے گا اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جتنا زیادہ خرچہ کرنا چاہے خرچہ کرے اس لیے کہ یہی کام آنے والا ہے دنیا والوں کو اگر قرض دیں گے تو وہ دھکا دے سکتا ہے ہے نا لیکن اللہ تبارک و تعالی کو اگر انسان قرض دینا تو کبھی بھی وہ قرض آپ کا ضائع نہیں ہوگا بلکہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ گناہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا